اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلی محمد برائے صلی اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلی محمد لا قول ولا قوت الا باللہ علی العوین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ورب الشہداء والسجی قیس والصلاة والسلام على سید الأمیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا عبدالقاصم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وحالح حیبین الصالبین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین المقرمین سید ما لا بقیت اللہ بالعرضین وحجت ہی للعالمین اللہم اجل لہو الفرد و لا نتو باہی لا حدائه مجموعین اقبادو فقد قال اللہ وز وجل بھی کتابه المبین وقرقانه المدین وقرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَةَ اُوْسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد بلایت اس عنوان پر چودہ سو بتیس سجری کے ایامِ عذا کا یہ پہلے آشرا اب کوشش کی جارہی تھی کہ یہ واضح کیا جائے کہ جس بلایت کا اعلان غزیر خم میں ہوا وہ بلایت کیا اور شروع کی تقاریخ بعض وجوہات کی منا پر تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئی تھی جس کی منا پر آگے سے زیادہ آشرا مکمل ہو گیا اور اصل عنوان پر بات شروع نہ ہو پائی تو آج مجھے اپنے دن پہلے چھے دن کے انلاق یا اس قائل سے ہٹ کر خاص اس عنوان پر وہ گفتگو کرنا ہے جو سورہ احزاد کی سائیت کی تلاوت تین دن سے کی جا نہیں ہے سورہ احزاد کی سائیت کی غوشنی ولایت کو سمجھا جائے اور وہ سکتا ہے کہ آج کی مجلس بہت سارے مومنین کے لیے ذرا سی مایوسی کا بھی سبب بنے لیکن جس نظریے سے ان مجالس کا سبجک یا ٹاپک ملایت رکھا ہے اس کے لیے آج بات کو واضح کرنا بہت ضروری ہے اور چونکہ آج مجھے یہ اتمنان کہ باب المراد کے اتزانیاں پہلے تین چار دن آپ کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے بڑی کوشش کے بعد آئے آنو تو یہ سمولت مہیا کرتی کہ آپ آرام اور اتمنان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اس لیے ذرا سا خوش مگر موضوع کا بہت اہم اس ساتھ شروع ہونے جا رہا ہے ولایت ولایت کی اہمیت ذہن میں رکھئے وہ تو آپ کے ذہن میں ہائی لیکن جو میں نے چھیلی کہ مجالس میں دو بہت اہم پیغام دینے کی کوشش کی ایک رسولِ خدا کا وعدہ جو دعوتِ زیلہ شیلہ میں تھا اگر وہ غزیرِ خم میں پورا نہ ہوتا تو پوری رسالت شک میں جنید آئے مگر جو دوسری وجہ بتائی گئی کہ ایک لاتھ چوبیس ہزار انبیاء میں کیونکہ یہ آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو اسے اپنے پیغام کی حفاظت کے فکر کرنا چاہیے اور اسی پیغام نبوت یعنی اسلام کے حفاظت کا نام ولایت ہے اور اگر یہ تین واضح ہو جائے تو میرے سوال بھی آئے گا کہ جب ولی خدا پردائے غیبت بھی جا رہا ہو تو پھر وہ اسلام کے حفاظت کے لیے کسے مقرر کر کے گیا اور وہاں سے ولایت کے قطعی آپ کے سامنے آئے گی لیکن ابھی ہم اصل ولایت پر ہیں ولایت امام ولایت مانسو ولایت علی غدیر خون کے میردان میں جو اعلان ہوا یہ ولایت کون سی یہ وہ ولایت جسے ہواوں نے مانا یہ وہ ولایت ہے جسے بطھروں نے مانا یہ وہ ولایت ہے جسے حیوانات نے مانا یہ وہ ولایت ہے جسے ان پرندوں نے مانا یہ وہ ولایت ہے جسے اس پانی نے مانا کہ سارے واقعات جو کل آپ نے سنے علی کا نام دے لو پتھر بھی بول کے گواہی دے در اپنی جگہ سے حرکت کر کے آجائے جائے پانی ہرے کو ڈوبائے مانوایہ گیا کسی رحم کے میدان پیغمبر نے خانی اعلان نہیں کیا پیغمبر نے خانی زبان سے نہیں کہا زبان سے کہا جائے یا اعلان کیا جائے تو ہم جیسے گناہ ماروں کی تقریر میں بھی کبھی ایسے مرہ رہ جاتے ہیں کیا ہم کہتے ہیں مجلس کے بعد کہ بھئی آپ نے پھلا بات سن نہیں کھولا نا اسی وقت ایک یمعے کے لیے دین آگے بعد مومینین نے کرام کو بڑے موکے میں دین کا جھوکا آتا گگیر کے میدان میں بیٹے میں تو بہت ساری لوگ ایسے کہتے ہیں ایسے بھی بہت تھے تھکے بہت تھے اللہ کے رسول نے بھی تقریر فورا شروع نہیں تھی انتظار کیا کہ وہ پیچھے آ گیا جو پیچھے رہ گیا انتظار کیا کہ وہ یہاں پہ آ جائے اس کے ذریعے بات اشاروں سے بچاتا جو قیقان بھی آج وہ اعلان ہونے وادا کہ اگر کوئی اس سے آگے لکھر گیا تو وہ بھی گمرا ہو گا اور اگر کوئی پیچھے رہ گیا وہ بھی گمرا ہو نا سے بھی پیچھے رہ گیا ہے تو ساری آگے لکھر گیا ہے یہ دونوں گمرا ہوئے ہیں رہے گا وحی جو قدیل کے میدان میں حدید ساتھ ساتھ ہے کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں ذرا ساتھ انداز مختلف ہے ہمارے یہاں بعض لوگ کم مارے پتھ رکھنے والے نسیلیوں کو ذرا سا نظر انداز کر دیتے یہ واحد نظریہ ہے جس کے ماننے والوں کو بہانے کی بڑی بن جائی ساتھ ہے ایک تو ایسے ہی تھکے ہوئے ہیں جب میں بہت زیادہ ہے پیغمبر نے بھی نہ صرف یہ انتظار کیا بلکہ این موقع پہ ایسے فرمائی بھی کر بھی ہم سے کی جا رہی ہے ہم نے دھڑی خواب نہیں برو کا کہ کفریر کر نا مجھے یہاں پر بھی ممبر چاہیے سہرہ میں جنگل میں جہاں کوئی نظام نہیں ہے وہاں بھی کہ ممبر بنائی جائے اور کوئی چیز نہ ملی تو پالانے شطر کو لے کر آؤ اس کا ممبر بنائی جائے اب یہ پالانے شطر کا ممبر تو بنایا گیا لیکن جیسا میں نے کہا کربلا نے آخا حسین کا ذل دینا سے اُتر کے اُن پہ بیٹھ شاید ایک خجہ یہ بھی کہ بیٹھ عرب میں اتنا کومن قسم کا جہانبت کہ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام کبھی بھولنے نہ بھائیں جب کبھی کہیں نہیں جائے کہ پیغام یاد آئی یاد شاید یہ بھی کہ آج اگر آپ بجمے کو بھاگنے سے روکنا چاہیں تو آسان قریقہ سب کی گاڑیوں کی چاہتی لے بھالا نے شکر سارے جمع کر گئے گئے اب اگر کوئی جانا بھی چاہے تو پیسے جائے مگر اس سب کے بعد کوئی کہ سکتا ہے کہ اتنی دیر لگ تھی کہ مجھے نیز آج پیغمبر نے کچھ کہا جا وہ اسی موقع پر ایک جھونکہ آگیا تو پیغمبر نے خالی زبان سے نہیں کہا اس کے بعد ایک کو بلا کہ اس کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر رکھا اور یہ قرار کروایا کہ یہ قرار کرو اپنی زبان سے کہ آج شیاب میرے مولا ہو گئے خالی حضرت عمر کا جملہ تاریخ میں نہیں ہے اسبا کو مولا آیا مولا کھ مومن و مومنا و و و و و و مبارک مبارک ہو آج آپ میرے مولا بھی بن گئے آج آپ ہر مومن کے مولا بھی بن گئے مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب کمی کوئی ایسا مسہ آتا ہے کہ علی کو مبارک بات بھی جا رہی ہے تو ہمیشہ ابو طالب کا دیتا رہ کے مبارک بات بھی جاتی ہے جب ہیرن بھی پرستوں نے کہا تا وَسْخِل وَسْخِل لَقَ يَمْنَا عَوْي سَعْدِ غَدِرِ خُمْتِ بَيْغَاب نے بھی کہا جا رہا ہے وَسْخِل وَسْخِل لَقَ عَوْي سَعْدِ آئے ابو طالب کے بیتے آپ کو مبارک بات ہو دستور دنیا بھی ہے اور عقل بھی کہتی ہے کہ اگر کسی کے خاندان کے سلزلے میں کہیں کوئی خرامی ہے تو جب کمی اس شفیت کی فضیلت بتائی جائے گی تو اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا لیکن ہر موقع مبارک بات دیتے ہوئے ابو طالب کا ڈھام لے گا جلی اس بات کی ہے کہ آجمان کے خرشتوں سے لے حضرت عمر تک تطریم کرتے ہم کہ ابو طالب ہمیشہ مومن تھے اور مرد جم سلوان سلوان ہاتھ پر ہاتھ رفتو خانی سننے کا اعلان کافی نہیں ہے زبان سے بھی اقرار کرو علیہ ہاتھ پہ ہاتھ بھی رفتو علیہ زملہ کہو کہ آپ میرے مولا ہو گئے پھر یہ کونسی بنایت ہے جس کو اس انداز سے بیان کروائے جارا ایک بہت مشہور حدیث لیکن اس حدیث میں کچھ مشکل مرحل جاتے ہیں تو ہمارے یہاں وہ حدیث پڑی نہیں جاتی ہے وہ مشکل حدیث ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے مگر مجھے موقع ملا اچھا یہاں پہ ایک بات پہی ارس کر دوں کہ بڑے بڑے علماء کا بھی یہ تجربہ ہے بید و خیر ممبر کا ایک اجنا سا خدمت گزار کہ جب خجاریس کا سلسلہ چلتا تو ایک دو دن کے بعد پھر مومنین کرام مومنات اپنے کچھ سوالات بھی جو آنے لگتے ہیں ہر ایک کی خواہیت ہوتی ہے کہ سوال کا جواب ممبر سے آئے اور اسے پہلے مجھے تو کہ یہ تجربہ قیبار ہوئے کہ سوالات کا جواب دینے لگا تو موضوع کہیں رہ جاتا ہے میں کہیں نکل جاتا ہوں اس لیے نہ صرف یہ کہ آج اتاق جو سوال آئے ان کے حوالے سے بلکہ باقی مجلس کو میں نہیں اگر کوئی سوال آئے تو میری مادرک پور کر رہی ہے میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں جاتا ہوں صرف اور صرف ایک ایسی خواہیت آئی ہے ریکویسٹ فرمائش خواہیت اس کو میں کوشش کروں گا کہ آنے والے کل کی مجلس میں پورا کر وہ بھی وعدہ پورا نہیں ہے لیکن پوری کوشش ہوگی اور وہ یہ کہ کسی نے کہا کہ مولانا آپ نے حضرت عباس کے خدوے کسکرہ کیا ہے جملے دن کہتا ہے کہ یہ خدوہ پورا سنیں یا کم از کب اس سے زیادہ سنیں جتنا آپ نے سنایا اور کیونکہ یہ حضرت عباس کا خدوہ اور کل آنے والی رات حضرت عباس کے مسائل کی رات ہے تو اس کی حوالے سے کوشش کروں گا کہ کس یہ والی خواہش کو پورا کروں باقی جنگل کے سوال میرے پاس آئیں میں سب سے معذرت کر کے اپنے اندوان لہتا ہوں کہ وہ حدیث جو بہت اہم حدیث ہے ہر کورمنٹ کو اس حدیث کو دبانی یاک کرنا جائے بیان کرنے کا بھوکہ آج نہیں ہے اس کا آخری جملہ حدیث ہے بلکہ حدیث شروع بڑے عجیب انداز سے ہوئے یہ حدیث امام اپنے چانے والوں اور اپنے شیعوں کے درمیان پڑ رہے ہیں مگر اس کا پہلا جملہ اس کا آخری جملہ اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا ان دو جملہوں کے درمیان کیا امام نے پیغام دیا ہمارے پانچویں امام محمد فاقر علیہ رفض ارساق فرما رہے ہیں کہ واللہ ما شیعہ تولا اور آخری جملہ ما تنالو ملائیت تولا پہلا جملہ ہمارا کوئی شیعہ نہیں ان کسی کو اپنا شیعہ نہیں مانتے اللہ مگر صرف ایک کو اور آخری جملہ ہماری ملائیت کسی کے پاس نہیں مانتے اللہ سوائے کسی کے پاس آغاز ہے شیعہ اختتام ہے بلائیت اور جو ایک اور ہی بات ہے کہ حدیث امام نے شروع کی واللہ ہی خدا کی قسم اپنے جانے والوں کے سامنے اپنے ماننے والوں کے سامنے امام کو قسم کھانا پڑ رہی ہے قسم کم کھائی جاتی ہے نعوذ باللہ انہیں زالے یا کوئی آدمی دھوپی بات ہے رہا اور وہ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ نہیں میں سج بول رہا تو قسم کھاتا نعوذ باللہ انہیں زالے کہ خانی میں نے بات پوری کرنے کے لیے کا اور یہاں میں کوئی آدمی اتنی سچی بات کہہ رہا ہے کہ اسے اندازہ ہے کہ مجھے اتھنٹک پاننے والے بھی میری بات پہ یقین نہیں کریں تب وہ دو سجدہ کرنے کے لیے قسم کھاتا جن جن روپتے ہوئے صورت کو دے گا ہوگا آتھے واقف فلن پہ آتے دے گا ہوگا جب اپنے قوم میں کہا ہوں گے تو یہی کہا ہوگا واللہ ہی ہم قسم ساتے ہیں کہ اپنے اپنے ہاتھ سے دیکھا کہ عریض کے لیے صورت پلٹتے آ رہا ہے اتنی عقیب بات ہوگی کہ قوم بارے یقین بھی نہیں کر رہے ہوں گے سوال جن کہ جس نے پانی پہ اس یہودی کو چلتے دے گا اور اپنے قوم میں جا کے قسم کھاتے یہ بات مت آئی وہ تو سمجھ میں آ گیا ایک ناممکن کام تھا جو عریض کی وجہ سے ممکن ہوا جس نے دھوٹے میں صورت کو پلٹتے دے گا اس نے اگر اپنے قوم میں جا کے قسم کھاتے یہ بات کری ہو تو سمجھ میں آ گیا اقل انسانی یہ تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ صورت کسی کے لیے پلٹ سکتا ہے جس نے پڑھنے کی گھردن کرتے ہو دھوٹے دے گا اس نے قسم کھائی ہو تو بات سمجھ میں آ گیا آج امام محصوب کو اپنے شیعوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے مولائیوں سے بات کرنے میں قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی کیا ایسی اہم بات فرما رہے ہیں چوک اس کا آخری جبلہ ہے اس لیے میں نے حدیث کا اشارہ کیا حدیث نہیں پڑھا وَلَّا ہی ماشیت ہونا خدا کے قسم اب اس پوری دنیا میں کوئی ہمارا شیعہ نہیں سواء اس کے جو اللہ صرف درتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے درنے والے تو میں نے بہت دیکھے کہ ذرا کوئی ایسی بات کہیں خوف خدا پیدا ہوا توبہ تھی رخصاروں میں ہاتھ مارے کان ٹھینکے توبہ درے باہر دکھنے بھول دے لیں درتا ہے اور در کے بعد اطاعت کرتا ہے یہ اور آخری جبلہ خلال میرا موضوع یہ نہیں ہے شیعہ میرا موضوع ہے ملائے آخری جبلہ جسے ہی حدیث پوری ہو رہی کتاب اصول کا وولیوم ٹو چیپٹر حد ایمان والکو پر حدیث رمض تھی اب لیتی آخری جبلہ مات کو نہ لو ملائیت کو نہ اور ہماری ملائیت نہیں پہنچی غبیر خل میں بھن ہنڈرین ٹوئنٹی ٹھاوزن کے سامنے رسول لے گا نہیں کیا ایک لاکھ دیس ہزار دوا بنا رہا مگر امام فرما رہے ارنی ولایت نہیں پہنچی اللہ تل عمل والبرہ جب تک کہ تمہارے عمل میں ولایت حضر نہ آئے اور تمہارے دلوں میں خوف خدا اور فرحضاری پہلا نہ ہو ولایت وہاں جاتی ہے جہاں عمل بدل رہا جب صورت پلچ سکتا ہے یعنی کے اشارے پر جب طرف حضرت میں آ سکتا ہے یعنی کے اشارے پر تو مومن تو خرموش بہتے ہیں اور دیکھئے تاریخ بتا رہی ہے جنہوں نے ولایت کو مانا غدیر والی ولایت کو مانا وہ معصوم نہیں ہے معصوم خالید جودہ اور اس کے بعد کچھ ایسی شخصیلتیں ہیں جو محفوظاً الخطاں ہیں مثل حضرت امباد مثل زینب کمرہ مثل علی اکبر لیکن باقی تو آپ انسان ہیں مگر جب ولایت کو مانا تو یہ طریقہ ہو یہ ہے غدیر اخن کی ولایت کیونکہ ان موقعوں پر اگر کوئی بہت ہی گمنام سے روایت پر دیو جائے لوگوں کو بہرم اترال ہو جائے جو تیر اپنے مزاق کے خلاف جا رہی ہو نا پہلا سوال ہوتا مولانا اس کا ریپرنس بتائیے کھالیت کا اگر میں ایک بار کہہ دوں کہ آپ خلا عمل کریں اور آپ کو اس کا اتنا سوال ملے گا کوئی نہیں مجھے کہ اس کا ریپرنس کیا لیکن اگر کہہ دوں کہ اگر آپ نے خلاف گناتیا تو اتنا عزاب ہے مولانا کارکھا ہو اگر میں یہ خلاف گناتیا کہ اسلام میں داری منوائی جا سکتے کوئی نہیں کجھے کہ کارکھا ہو داری کا رکھنا بہت ہی بہت سارے مومنین آکے کہیں گے کارکھا ہو اسلام بڑا لبرل مذہب ہے بہت ہی مذہب ہے بہت ہی سولتوں مذہب میں اگر میں یہ جملہ سکتے کہ چنانچہ اسلام نے نمیس جدرین پہ پابندی لگائی نہ عورت کے حیات پہ پابندی لگائی کوئی نہیں کجھے لیکن اگر کہا جائے کہ یہ حرام ہے پہ حیات جانا کالکھا ہوا قرآن کی آیت تک لوگ نہیں مانتے تو اس لیے نئی عرض کر رہا کہ دو مشہور روایتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں بچپنے سے سنی ہے تو آپ اس کا ریپننس نہیں مانیں گے لیکن پیغام بنے گا کہ جو ولایت تو ماننے والا ہے وہ تحصہ ہوتا ولایت کیسی ہوتی ہے جب علی کی ظاہری خلافت پانے ہوگی ولی تو علی ہمیشہ سے چاہے حکومت ملے کے نہ ملے علی کی حکومت تو قائلات کی ہر جائے پر ہے البتہ وہ سنڈاز کی حکومت نہیں چاہی ہے جیسے فرضت ہے پچھون شاہد مولا حسین سے راہے کھوپا میں کھا تھے جب آگا جو میرا مولا مکہ سے کھوپا جا رہا ہے تو راستے میں فرضت بھی تو ملے تھے ابھی وہ جسر اسلام صحیحات مرکوزہ اگرینی انگلیس کرچر وہاں میں کھڑنی کھوپا میں یا پڑھ رہے تھے لیکن فرضت بھی کو ملے تھے اور حسین نے ایک سوال کیا تھا کھوپے کی حالت کیا کاش 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 یہ جواب آج کے کسی مومن کے بارے میں نہ بنے فرضت بھی کہا مولا ان کے دل آج کے ساتھ ہیں کاش ایسا نہ ہو کہ آج یہ کہیں کہ دل تو علی کے ساتھ ہیں تیرا دشمن ہے علی کے ساتھ دل تو علی کے ساتھ ہیں گھر کا محل دشمن ہے لینے بیت جیسا کاش آج یہ جملہ کوئی نہ کہہ سکتے ولایت والے مولا کو ہمیشہ سے کائنات کے مولا مولا وہ وقت آگیا کہ مسلمان اپنی خلقی مان کر اب علی کو اپنا ظاہری حکمران بنانے کو بھی تیار ہو اور آپ کو معلوم علی کے طلاح شروع ہوئی علی کہاں علی کہاں ہمیں علی کو اپنا حکمران ماننا پتہ کھلا کہ علی شہر مدینہ سے باہر جنگر میں بیٹھے ہیں جو لوگ کمرہ اور بھج کرتے ہیں ان کو مریان سے لاتے ہیں مسجد نممی کے باب السلام سے خوڑے فاسرے پر جو ایک مسجد علی خضور مانشب کے پر یہ وہ جگہ کیاں مولا وہ کی قرآنی جوتی کو مولا مرمت کر رہا ہے علی کا لباس وہ آپ کو معلوم ہے نا وہی علی کی جوتی کی حضر ہے کہ علی کا لباس ایسا ہے کہ جو کوفے کے مادا سے جا رہے ہیں قریب سے کوئی خود رہا ہے قریب سے خود رہا تھا وہ تکرہ گیا ہی کہ لباس سے لباس پڑھیں اس کا قرآنہ سامنے درجی کی دوکان میں نے مولا نے دیکھا کہ اس کو سی دو اس میں تبہ درجی لباس لیا اور اس کو سیا مگر کپڑا سینے کے لیے درہ پکڑنا ہوگا نا اس کو سیا پکڑنے کے نتیجے میں دوسری جگہ سے پڑھیں جو اتنا قرآنہ لباس ہے ایک آنکھی کے رکعت آنے سے پڑھ جائے درجی نے وہاں بھی سی لیکن وہ سی راست کو پکڑا درجی جگہ سے پڑھیں ایک مرتبہ درجی خبرہ کے کہتا کہ کو پڑھیں اورکامیل مجھے آپ جانے اس نے آپ کو جواب دے لیا مولا نے شکر کا سجدہ کیا معل اکیز بات کا سجدہ کہاں لباس پر ایسے لباس پر جواب دے لے ایسی باتوں میں بھی نارا ہی لگنا چاہیے ہیں یہ علی کی زندگی آج اگر ہم بہترین لباس پہن رہے ہیں علی ناکوش نہیں ہے بات خوش ہوتا ہے اپنی اولاد کی دلتی پر مگر علی کے ان قربانیوں کے نتیجے میں آج ہمارے گھر ہمارے گھر کے واضحوں پر ان لباسوں سے بھائیے تو جیسا لباس دیتی بھی ہے کہ کوئی مکس میں بھی اس کو لینے کو تیار نہ ہو جو قابلہ مقصر ہوتا ہے مسجدوں میں نیسی سے پہنکے جائیں گے چوری ہو جائیں گے علی کا جوٹا ہے کوئی ہاتھ میں نہیں رکھائے گا اگر یہ پتا نہ ہو کہ علی کا جوٹا ہے میں پتا جانے ہو تو ہمارے افسر پہ آئے گا لیکن چوری کر کے لیں خلاسہ یہ ہے یہ میرے مولا اس قرآنی جوٹی کو ٹھیک کر لوگ آج یاد یہ المومنی بڑی ہم نے غلطیاں تھی آپ کو نگلیٹ کیا و نظر اجاز کیا آج اپنی غلطی ماندی اب آپ ہمارے حکوم رہے ہیں میرے مولا مسکرہ یہ ہے ملائیت کا فرح حکومت مسکرہ کے کہا جو حکومت تم دے رہے ہیں میری نگاہ میں اس حقیلی جھوٹی سے بھی زیادہ ہم نے ہی رہے ایک مولا ہوا سڑا ہوا خوشتہ رہنیت رہتا ہے تمہاری دیوی حکومت کی کوئی ہے مولا ہم نے غلطی کی آج اپنی غلطی ماند رہے ہیں پھر بھی ہماری بات نہیں ماندے ہم قیامت میں اللہ سے شکوا کریں مولا کو پکا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا لیکن کہا اچھا یہ بات ہے قیامت کی بات اللہ سے شکوے کے بات ہے برداشت نہیں کر پاؤں گے میری حکومت لیکن میں صحیح کہ مولا ہم نے آئیے بیعت تک اب اس جملہ میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا مولا مسکرہ کہا کہ جو حصلی حکمران وحصلی عملی خدا ہوتا اس کی بیعت کبھی کسی تنہائی میں شہر کے باہر ہیرانے میں چند آدمیوں کے مجمع میں نہیں ہوا سرکتی ہے جو اللہ کا منایا مولی ہے اس کی بیعت ہمیشہ مجمع آم میں ہوگی چاہے کل غدیر کا مہدان ہو اور چاہے آج مسجد النبوی کا مجمع ہو شہر کے باہر نہیں ہوگی بھئی شہر کے باہر کسی اور کی بیعت ہوتی ہے آوچ چلو لوگ مسجد میں پہنچی آنی میں بسر دیں اور پھر ایک جملہ میں اس لیے کہیں کہ ذرا سمجھنے پر سنناتہ ہے اس سنناتے کو بھی دور کر دیں مولا ممبر دے گا یہ ممبر ہے پیغمبر ممبر میں سب سے اوپر بیٹھتے جسے عرشہ پہ بعد والے احترام رسالت میں ایک جرجہ نیچے بیٹھ اور اور بعد والے احترام کے اندر اور ایک جرجہ نیچے بیٹھ مولا ممبر میں داخل ہوئے مسجد میں داخل ہوئے ممبر پر پتہ ہوگا اب مجمع پورا مجمع دیکھ رہا وہاں ہندی ٹونٹی تھا ہوئے تھے خدیل کے خون میں جو علی کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم پہنمبر دکھا رہے تھے آج بھریوی مسجد ہے ایتنی مسجد آج اتنی مسلمانوں کتی اتنا بھریوی مسجد کو نہیں دیکھا اور علی کی پیغمبر پر پہنچے 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 مگر بیٹھے اور ہم دوسری سر رکے مگر بیٹھے یہ کہاں جا رہے ہیں کیا مجمس ہو جا تیسری سری پہ پہنچے رکے اور پھر کچھ جگہ جا کے بیٹھ جائے یا رسول خدا بیٹھا کرتے مجمس ہرا سا بھی چاہیے گھب رہا میرے مولا نے تقریر شروع کرنے سے پہلے جھکے پوچھا کیا با لوگوں نے کہا یا میر المومنین یا عبد حسن ابھی بیعت نہیں ہوئی یا عبد حسن آپ تو وہاں جا کے بیٹھ جائے یا رسول خدا بیٹھا کرتے میرے رسالت میں کوئی اور آج تک وہاں نہیں بہتا ایک بات میرے مولا کو جڑا نہ کرتا فرمایہ بھا ہاں ورہیر آواز ارہین نے لکڑی کا ٹکڑے ہیں اس کے آوالے سے بات کر رہے ہیں میرے قدم کو دو سے رکھوں میں مہت چکے ہیں ہاں 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 دو آنے ہوئے لیکن کتنے گھرلی مسلمان بھول گئے یہ دو باتیں یاد رہتی ہے ایک اقیدہ بھول گئے علی کون ہے دوسرا عمر بھول گئے جب انہی نے نماز پڑھائی تو لوگوں نے کہا آج ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آتے ہیں اور یہ نماز ہی وہ چیز ہے جس نے سب سے پہلے سب دینی کی جاتی ہے یہی تو آج میری مجلس کا اصل موضوع بننے والا ابھی تو میں قریب میں ہوں مگر جملے کہا خدا نہیں ہوا یہ کہہ کر کہ علی نے کہا میرے خدم تو وہ ہیں جو دوشے رسول میں پہنچے پہلے کہ دیکھنا ہے دوشے رسول کہتے کیسے دیکھئے پیغمبر کو سمجھنا ہے تو ستائیس رجب کی رات میراج کی رات کو سمجھے اللہ کا رسول دنیا سے چلا اور آسمانوں میں پہنچا پہلے آسمان سے ساتویں آسمان ساتویں آسمان کے آگے خجور کا دھرپ لگا بیری کا دھرپ لگا اور ابھی میں بیر کو کہتے ہیں صدر لیکن اس بیری کے دھرپ کنا میں صدرپ المنتحہ کیونکہ جبرائیل دنیا سے ساتویں آسمان تک رسول کے ساتھ بیری کے دھرپ تک پہنچے ساتویں آسمان کے بھی آگے جبرائیل رسول آنگے بھر رہے پوزہ جبرائیل ابھی کا سات چلے آ رہا ہے کہ یہاں سات جو چھوڑ دیا کہا لو جعباس کو انمول اکن رکھتا رکھو آئے اللہ کے عبیر یہ میری انتہا اس کے آگے جبرائیل جیسا سید الملائیتہ بھی نہیں جا سکتا یہ انتہا ہے میری صدرت المنتحہ جہاں حریف انتہا ہو گئے ایک انگوشت شہادت کی ایک کور کے برابر بھی آگے بڑھوں گا لا ترکتو تمہیں بالوں پر جل جائیں گے یہاں سے آگے نہیں برسکتا تب ہی علماء جملہ کہتے ہیں جہاں جبرائیل کے پر جل رہے تھے وہاں ہمارے رسول جبرے کی جوتی پہن کے چل رہے تھے اس بار پیغمبر آگے بڑھے پیغمبر آگے بڑھے عرش الہی میں وہاں پہتے کہ یہاں سوائے اللہ اور رسول کے کوئی نہیں ہے قرآن نے کہا وَقَانَ قَابَ عَوْسَيْنَ وَأَجْنَا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم اب درہ منظر دیکھئے اب درہ منظر دیکھئے منظر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی جوتیاں ہیں پیغمبر کی جوتی کے لیچے صدرت المنتحہ ہے اس کے لیچے سات آسمان ہے اس کے لیچے ساری زمین ہے ساری دنیا ہے ساری دنیا نیچے ہے پھر آسمان ہے پھر صدرت المنتحہ ہے پھر عرش الہی ہے عرش الہی پہ رسول خدا کی جوتیاں ہیں جوتیوں کے اوپر پیغمدر کے پیر ہے بہے اوپر پیغمدر کے بھٹنے ہیں بھٹنوں کے پیغمدر کی رانے ہیں رانوں پر پیغمدر کا شکہ میں مبارک ہے اس پر پیغمدر کا سیرہ ہے اس پر پیغمدر کے کندے ہیں اور جہاں کندے قدر آئے وہاں علی کے بغم رکھے میں لگا ہے دیکھو علی کے قدم وہاں پہ ساری کائنات محمد کے قدموں پہ لے اور کچھ محمد وہ کے جن کے قندوں پہ علی کے قدم نہیں علی بیت کر سربائی لوگوں نے بیت کر کہاں برداشت نہیں کرو اب باقی جو برداشت نہیں کیا ان کو چھوڑے جنہوں نے علی کو خدیر سے لے کر مرزی بن نبوید اپنا مولا مانا ان کو دیکھتی وہ کہہ سی اب میرا مولا بیتا ہوا مسجدِ کوپا علی کا ایک کو آتا ہے آج بھی آپ مسجدِ کوپا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو سہن میں آپ کا دکت اور قضا وہ جگہ بسہ ہی جاتی ہے جہاں بیت کر مولا معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے سہنے مسجد تو غلام آتا غلام آتا دیکھیں میں ولایت کو سنگا رہا ہوں ولایت کس کا نام ولایت کس کا نام نہیں آئے کہ دل علی کے ساتھ ہو اور کلوارِ مسلم کسی اور کے ساتھ ولایت اس کا نام ہے غلامہ ہے بہت مشہور واقعات لیکن میں نے ارس کیا کہ میں مجبور ہوں مشہور واقعات کی مدد دینے کے لیے تاکہ ایکام آپ کی سمجھ میں آئے آپ اس مسئلے میں نہ اُلھن جائیں یہ کیا پڑھ دیا مولا کس کی کام سے پڑھ دیا مولا جبکہ ان واقعات میں بڑی گنجائش ہے شب پیدا کرنے کی کیونکہ آج اسلام پر جو بڑے بڑے اتراغم میں سے اتراغم دیئے کہ کیسا مصاب وحشیانہ جنگلیوں تیسی قرآن زمانے کی کہ حضیب کو واپس راتے زرہ سی بات پہ ہاتھ کٹ دیا زرہ سی بات پہ کوڑے مار گئے زرہ سی بات پہ کس کو نہیں کر کے سمسال کر دیا تو یہاں تو اور گنجائش ہے شب پیدا ہونے آیا ہونا ہر ایک کو معلوم ہے میں مہت مختصر کرتا یہاں بھی رنومی اس سے بھلتی ہو گئی میں نے ایک مرتبہ کسی کا مال چوری کر دی مولانا نے بات سن ایک مرتبہ کسی رکھتے دی جیدہ رہی کا کچھے رہا ہے وہ وہاں جاتا اب بہت چھوٹا سے ایک پتنی مدھرہ بچوں کے لیے بتا دوں بڑھوں کو دو مال چھوٹا جن دو طریقے سے ثابت ہے ایک گواہ سے اور ایک خود مجرم کے اقرار جب مجرم خود اقرار کرے گواہ کوئی نہ ہو تو جتنے گواہ ہونے چاہیے عام حالات میں اتنی مرتبہ اس کو اقرار کرنا پڑتا دو گواہ ہونے جائیے علی نے چیزہ پھیلیا 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 نہیں مول جو ادھر آ گئے میں نے چھوٹی علی نے کہا اب یہ ساری شریعت اسلامیہ کی وہ تفسیناس ہیں جو ہمیں نہیں بتایا جسیدہ ہاتھ پاٹنے پہ ہمیں لے جا کے اتنی آ جاتا مولانا نے کہا کہ شاید بے خیرانی میں یہ بلکی ہو نہیں مولانا معلوم کہ میں یہاں کرتا شاید کیوں بڑا مجبور تھا بھوک سے مر رہا تھا نہیں مولانا ایسی صورت میں شاید تو نیا نیا مسلمان ہوا ہے ابھی مجھے یہ مسئلہ شریع میں نہیں بتا کہا نہیں مولانا ایسا بھی نہیں اچھی طرح سے مسئلہ شریع پتا ساری جو علی کی دلیلیں ہو جاتے تھیں علی اس وقت اس کیوں پیش کر رہے ہیں اور وہ جو کہ مولائی ہے تو حق بتا رہا ہے کوئی خلق ریان ہی نہیں کر رہا جو مولائی نہ ہو وہ کہتا اچھا ناڑی قرآن میں کہا لی جو مولائی نہ ہو وہ کہتا اچھا بتائیے مسئلہ خلق قرآن میں کہا آیا جو مولائی نہ ہو وہ یہ کہتا اچھا یہ بتائیے ایک نجب پیٹ کا حجرے میں یا خب میں بیٹھنے والے کی تقریب جو تھا ہے جو مولائی ہوتا علی ایک ایک کر دے وہ ساری دلیلیں لے رہے سردہ سے بچے گا وہ ہر دلیل کو توڑ رہا نہیں مولا جانگوچ کے یہ کام دیا ایسا بھی نہیں تھا کہ بھوک سے مر رہا ہوں ایسا بھی نہیں تھا کہ مسئلہ ہی نہیں مار رہا بلوائی آ گیا اس آدمی کو جو ہاتھ کٹتا ہے اس کا ہاتھ کٹا گیا اور کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ابھی سے باہر نکالا گیا خون مسجد میں نہ گرنے پاہے چنا کے یہ باہر نکلا جب باہر چلا تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک بہت ہی مشہور منافق رسول اللہ کے زمانے کا مشہور منافق کہا بللہ اتنے قبعی رحیس المنافق مولا کے زمانے کا اتنے قبع وہ بیٹھا ہے کہا کہ یہ آدمی اس وقت بڑے غصے کے عالم میں ہوگا میں علی والا میں مولائی میں ولایتی اور علی نے میرا بھی آت کر دیا ہمارے ملکوں میں حکومت آتی ہے تو لوگ یہی کرتے اتنے سالوں کے بعد تو ہماری پارٹی کے حکومت ملی اب ہم بھی کرمشن نہ کریں کسے بے وقوب ہیں جو اس وقت بھی کورچر ہوتا ہے اور ابھی بھی اپنے آت تو محلوم کریں مولا والوں کے لیے تو کتنے سبھی عرصے بعد علی کی حکومت آتی اس وقت اس کے دل میں غصہ ہو چنانکہ وہ بھی مسجد سے لکھنا دوسرے راستے سے بھوم گئے اس طرح سے اس افلاحہ نامی غلام کے سامنے آگے حوشی غلام جو جان نے کربلا میں جملہ کہا تھا مولا میرا رنگ کالا ہے میرا پسینہ بلدودار وہ پہتی ہے تھا اس غلام حوشی افلاحہ وہ گھوم گیا بات آتا مسجد کے فوراں بات پاہتا بلکل تجاولِ عارفانہ جیسے پتہ ہی نہ ہو کیا ہو اے غلام حوشی تیرا ہاتھ تو چک یہ اتنا پڑا سلم تیلوں پر کس نے کر دی آگے تیرا ہاتھ کر دی اس وقت تو تھوڑا سا غم اور غصہ ہوتا ہے لیکن ایک بار اسی بادہ میں کھڑے کھڑے تو اس نے مولا کے وضائی کا قصیدہ پڑا ستر علی کے حقاب تو پڑ گیا اور بھی آگے جاری رہتا حضرت حسن مجتمع نہ آجاتے مسئلہ اس طرح بات شروع کی میرا ہاتھ پاکا ہے سیفل ناہل مسلوک ادلہ کی تلوار میں غوض البطول جو بطول کا شوہر ہے میرا ہاتھ پاکا ہے اس نے کہ امام البھرارا تمام نیکوکار لوگوں کا امام ہے قاتل الفجرہ ہر خجار ہر پاگر کی گردن کٹنے والا ہے تو پوچھ رہا ہے میرا ہاتھ کس نے کٹا ہے قطعہ یمینی میرا ہاتھ کٹا ہے امیر المومنی جو مومنوں کا مولا ہے یاسوب الدین دیندار لوگوں کا سردار ہے قاتل المشرقی مشرقی کی گھردنیں اڑانے والا ہے قائدن خلیل مہجلی سبیت اشاریوں والے کا قائد ہے ستر اس نے علی کے حقام بتا ہے قطعہ یمینی قطعہ یمینی قطعہ یمینی کہہ کر میرا ہاتھ کٹا بھی خدبہ چل رہا ہے ایک بات دن دوگ یہ دینا ہے کونسا لندن جیسے شہر مسجل میں گئے مولا جس کا آپ نے ہاتھ کٹا وہ بھرے مازار میں آپ کا قصیدہ پڑ رہا ہے اجرین جبلہ سنیے گا ایک بات مولا نے اپنے بیبے حسن سے کہا بیقا حسن علیہی کا جاؤ اپنے چچا کو یہاں لے کر آؤ حبشی غلام ہے چور ہے ہاتھ کٹ پایا ہے اور مولا پہ رہے حسن بیقا اپنے چچا کو لے کر آؤ امام حسن بازار میں گئے اور ایک مطلبہ کہ چچا آپ کو بابا بلا رہی ہے غلام پہتا مسجد کے اندر آیا کہا یامیر المومنی کیا صلی اللہ میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں کھر حاضر ہوں مولا نے کہا نہیں ایک بات بتاؤ ایک بات بتاؤ میں نے تمہارا آت کا تھا اور تمہارے دل میں نہ ہم ہے نہ غصہ ہے نہ ذرا وقتی کا اپن ٹیمپریری بھی میرے بارے میں کوئی برا خیال کیوں میں جا رہا کہا مولا یہ بتا ہے یہ اپنے اپنی خوشی سے آت کا تھا ہے یہ حکم خدا کی خاصل پاتا ہے کہا یہ حکم خدا تھا کہا مولا پھر اس میں اگر مجھے نڑنا ہے غصہ کرنا ہے ناراض ہونا ہے تو دیسے ہونا چاہیئے مولا کی آنکھوں میں آت ہوا اسی مسجدے پوپا کے ذہن میں دفتت القضاء جہاں پہ آپ بھی دورتت نماز پڑھتے ہیں مولا نے دورتت نماز پڑھی اب آت کا دھامن اس کے ہاتھ پہ رکھتا اور اب جو اب آت کا دھامن ہٹایا کٹھا ہوا ہاتھ صحیح ساجم ہو گیا کچھیں بھی انگلیاں دوبارہ پیدا ہو گئی اور پھر وہ جملہ تھا جو میں نے دوسری مجلس میں عرص کیا تھا ایک بار مجلس کو دیکھا ابنِ خوا وہ بھی آ گیا منافر اور کہا سنو جو میرا چاہنے والا نہیں ہے میرا دشمن ہے اسے دھمین اور آسمان کی ساری طولت دے دو وہ کبھی علی کو نہ مانے گا اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے اس کے بدن کے ستھو تکھلے کر دو ہر تکھلا کہے گا یا علی 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 یقینا کہ نعرہ حیدری وہ سپر پاوہ لائے تو ابو جہل اور ابو الحب سے لے کے اس زمانے کے ابو جہل ابو الحب تکی نیزیں اڑا دیکھا مگر دیکھیں یہ کھاوشیم الہام یہ بتا رہا ہے کہ ملایت کسے پہلے اور ابھی میں بات پوری کرنے سے پہلے ایک اور مثال دے دوں اور مختصر رکھوں گا بس مہت گزارا کیوں آج ہم رات جناب قاسب کی جناب قاسب کا ذکر کم کرنا ام فرواہ کو زیادہ یاد کرنا اس اعتباس خواسی مولای صرف مرد نہیں ہوتے ولایت والے صرف مرد نہیں ہوتے حضیر اخم کے محلان میں بھی ساری عوضوں سے بیت کرائی اور سنیے واقع یہ بھی بہت مشہور واقع ہے لیکن مختصر وہی مزید کوپا یہ ہے ولایت اور اتائی وہی رفت قدر قضاء جہاں بیت کے میرے مولا فیصلہ کرتی بیت اتش جہاں ایک بے گناہ اور معصوم بچی کو میرے مولا اس جھوٹے عزام سے بتایا جو آج پاکستان نے کاروکاری اور اس قسم کی چیزیں جھلتی ایک معصوم بچی یعنی بے گناہ بچی بیت اتش کیوں کیا پذرات ہے بہت قصرم کے ساتھ کہ آپ کی زیارتوں میں آپ جا رہے ہیں یہ واقعات آپ وہی سن لیتے ہیں مسجد میں مسجد میں جو لوگ رہا ہے لیکن یہ بیت اتش کا دکت اور قضاء سے ہر کے واقعات ہے اور ایک آج یا امیر المومن جوان عورت فطرت تو اپنی جگہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی اور بڑا گناہ میں کر رہے ہیں اکیلے ہے دوا نہیں اور اس دور کے چار دوا ہوتے ہیں مولا نے کہا پھر آجئے مولا مجھ سے اکلاف بھی کہتے ہیں ہاں یہ ڈمز ہی ہماری سمجھ میں آتا ہے تو اسلام کی سردائیں سمجھ میں آجائے ہیں مولا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی فتحرنی مجھے پاک کر دی اور پاک کرنے کی درخواہ آپ پھر کسی سے کر سکتے ہیں جو آئے ہے کثیر والا مجھے پاک کر دی مولا نے مو تیرا اگھا مولا نے مو تیرا اگھا پھر مولا نے سامنے دیکھا اگھا چار بار خود کا مولا نے کہا کہ وہی ساری بات ہے شاید اس وقت بہت مجبور ہو گئی ظلم کیا کسی نے تھی پر کہا نہیں مولا میرے نفس نے میرے ساتھ خیانت کی اور مجھے گناہ پر راستے پر چڑا دی شاید تو نہیں نہیں مسلمان نے تو بے آجئے اسلام کے احکامات نہیں مالو نہیں مولا احکامات بھی معلوم ہے لیکن نفس کی خواہش ایسی بھی ہوتی ہے کبھی انسان اتنا آج میں جب رہا ہوتا ہے کہ اچھا بھراس معلوم بھی ہے پھر بھی غلطی ہو جاتے ہیں جب اس میں ہر کرا حجت کا مانگ دی امام نے کہا ایک بات کو بتھا دی جو گناہ کا تُو تذکرہ کر رہی ہے تو ایسا کر نہیں جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا ڈیلیوری ہوگی پھر آج کسی کمپیوٹر میں محفوظ کیا گئے کیا اس کے فنگر پریٹ کیا گئے گا یا ، کیا اس کے پیروپ کا ریکارٹ اس نے نہیں رکھا گیا کیا پولیس پیچھے دھوڑا ہوں گئی کب ہستم کیا اس سے پوچھا کہ اپنا حجتس اور ایک بات کی جاؤ مجرم ہو جرب کر کے جا رہی ہے کچھ نہیں چھلی چھلی چھو دیکھیں میں عنایت اس کے کہے کہ ہوں سمجھا رہا ہے جب دلوں پر حکومت ہوتی ہے تو مومن اس طرح سے اُس میں خدا کا فرما بردار ہوتا ہے چلی اور کچھ عرصے کے بعد جوہد میں نیو باؤن بیلی لے گیا مولا مولا نے کہا لیکن ابھی اسی ماں کے دودھ کی ضرورت جاؤ جب تک کہ یہ جو فیلن کا زمانہ اکتورا نہ ہو اس وقت نہ آنا برنہ اس بچے پر اس گھر ہو جائے کوئی ریکارڈ کوئی چیکن نہیں کوئی جاسوس نہیں کوئی پولیس نہیں دو سال کے بعد آ رہی ہے سب لوگ بھول بار جائے اس کو یاد مولا یہ پیڑی کا دمانہ بھی پورا ہو گیا فکر حرمی آپ کو مجھے پاس کر دیجئے مولا نے کہا لیکن بچہ بہت چوتا لگتا اسے ماں کی ضرورت ہے ابھی اتنا کرا ہو جائے کہ ماں کی ضرورت نہ رہے تو آنا مولا مولا تو مجھے پاس کر دیجے امام نے کہا بچہ ابھی بہت چوتا کہا کہا کہ نہیں بولا میری رشتے دار مسئلہ میری بہن وہ تیار ہو گئی کہ میری بچے کی دیکھوان کرے گی ماں کر کے پھالے گی اب تو مولا مجھے پاس کر دیجے امام نے اس کے اوپر اسلام کی وہ سزا جاری کروائی جسے اسٹونی یا فرنسان کہا جاتا ہے آج دنیا کا اسلام پر سب سے بڑا ایک راہی ہے یہ کوئی مذہب ہے ذرا سے بات میں آت ساتھ دی یہ کوئی مذہب ہے ذرا سے بات میں یہ سنسال تک دیا یہ اسٹونی آج 21 سنجلی کے اندر کیا جاہیلیت کی یہ تحضیر چلے گی نعوذ باللہ نقلے کوکر کوکر نہ باشا دنیا جنگے جنگے دورا آکے دیکھو کہ دنیا میں ہر جگہ لوگ ان سے بھاگیں گے لیکن جو مولا ہی ہوتا ہوئے جو خدیر خم کی ملائیت کو مانتا ہوئے جو دن کے ساتھ زبان کے ساتھ ہاتھ پیرو سے بھی مولا ہی ہوتا ہے ایک زبان کی ملائیت ہے ایک دن کی ملائیت ہے ایک ہاتھ پیرو کی ملائیت ہے اس کے کہہ دی خدیر خم کے میدان میں اکثر لوگوں کی ملائیت خانی زبان کی کائنات کے سارے مومنین کی ملائیت زبان کے ساتھ دن کی ہے مگر علی چاہتے ہیں وہ والا ملائیتی زبان اور دن کے ساتھ پورا کسندی ملائیتی بنے جب ایسا ولایتی ہوتا ہے ہاتھ کتوانے کی بات ہو خود اس سے آ جاتا ہے سمسار ہونے کی بات ہو خود اس سے آ جاتا ہے دنیا ایک رات کرتی رہے مگر مگر وہ مولا کی ولایت میں جب دوبا ہوا ہے تو اپنی ہر مطالی کے لیے تیار اپنے رہ سوال وہ یہ یہ ہے آجی کے ولایت کے ماننے مل اور دوسری جانے کی حالت ہے کہ اگر اتنا کہا جائے اتنا کہا جائے ایلی کی ولایت کے ماننے والوں بلکہ میں ماننے والوں سے زیادہ ماننے والیوں سے بات کر رہا ہوں آج کی دو چھوٹی مثالیں دے کر مسائل کے آتا ہوں مجھے پتا ہے کہ بھیجیز بھی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ اب تو ماتن کی بڑی رات ہے اب میرا تھان ختم ہو گئے ماتنی اندرات جو تہلی مورن سے ماتن کر رہے لیکن اب وہ تاریخ ہیں آگئے چونہ یہ جو بنا دو چھوٹی مثال اگر کہا جائے کہ جن حالات میں آج کس فیس بک کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ کس انحرام خاص کر دے ہماری بچی آج کا بہت بڑا پتنا دوسرے اندار سے بات کرتا دوسرا ہی سائل ہوتا لیکن میں ویڈایت کے پیغام کی حوالے سے بات کرو ویڈایت سر سے قیقت بزر انسان میں اس طرح ہونا جائے کہ غلطی ہو جاتے غلطی ہو جاتے ہیں خاتون سے غلطی ہو جاتے ہیں اور اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ کسی شریف کرانے میں گناہ ہو تو کوئی ذکر بھی نہ کرے مگر سب کے سامنے آکے آپ نے آپ کو پاک کرانے ہی کیونکہ ویڈایت بھاری ہے اسے دنیا کا خیار نہیں ہے اسے آخرت کی فکر اسے صرف یہ فکر ہے کہ پولے سرات کے جہانی کھڑے ہو اور فیسرہ کریں گے کون جنت میں جائے گا کون جہانم میں جائے گا میں ان میں شامل ہوں جنہیں آنی جنت کا راستہ دکھا رہے نہیں ہوگا چنانچہ خود آتی ہے اس ٹونین کے لئے پیش کرتی ہے ہماری بچی فیس بک کو بند کرنے کو تیجار نہیں ہے آپ کو نہیں معلوم یا معلوم ہوگا ایسے ایسے شریف اور عزتدار گھران ایسے ایسے خجاب والے گھران اور جس انجاز سے فیس بک بھی جاتے ہمارے بچے اور بچیاں پاکر ہو جائے بہت اہنگیاں کے اصول ہے اسلام کا جس کے بیان کا وقت نہیں ہے لیکن سوجہ دیرا بہت ساری حلال چیز ہیں اس لئے حرام ہو جاتی ہیں ابھی سے کہ یہ حلال آہستہ آہستہ آپ کو حرام کی جانے بھی لے جا سکتا حضرت آیت اللہ لزمہ آقا سید علی حسینی اصحیستان ان کا جو فتوہ کہ یہ انٹرنیم پر بچیوں اور بچیوں کے درمیان چیٹنگ بھی حرام حتیٰ جائز کاموں میں بھی چیٹنگ حرام سوائے اس کے کی کوئی بڑی ضرورت پیش آجے کہاں کہ اگر حلال کام ہے ہم کو اسکول کے پورس کے بعد ڈسکس کرو کہاں انگرار انشائی اور پشائی یہ تجربہ بتا رہا ہے کہ یہ حلال والی چیٹنگ بھی آہستہ آہستہ آدمی کو حرام کی جانے بھی لے جاتی ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا حتیٰ یہ ہے کہ پیس بک پہ جو مجھے بتا جا رہا ہے میں بھی صاحبِ اولاد ہوں میرے بھی بچی ہیں میری بھی بچیاں ہیں مجھے بھی معلوم ہوتا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ انتہائی حجاب والی بچیاں جب فیلٹوک کے اوپر اپنی تصویریں لوگ کرنے کی بات آگے بلکل بھول جاتی ہے کیا ہے مسئلہ حجاب میں آج تفصیل میں نہیں جا رہا انٹرنیٹ میں بہت بڑا آج کا فتنہ ہے یہ ایک مجلس میری امام زمانہ اور آخری زمانے کے فتنوں کے عنوان سے ہو اب تین ہی مجلسیں بچیوں میں سے کوئی ہے وہاں تفصیل آئے گی لیکن میں عرض کر رہا ہوں وہ مومن سنگسار ہونے اس کونی کے لیے تیار ہے کسے کہتے ہیں سنگسار زمین میں آگا کھارو اور اس کے بعد اتنے پتھر مارو کہ پتھر کھا کے وہ مر جاؤ اور وہ خود سے آگے بیش کر رہی دوسری چونی سے مثال دے دوں اور بس بات مت دوں یہ مثال یاد رکھی ہے کل کی اثر بنے چناب اعباس کا ذکر ہے کوشش ہے ان کا خود باری آ جائے لیکن جو اثر اندوان چلے جب اینا ہے اس میں یہ بہت بڑی نسار بنے اتنی سی بات نہیں جائے چلے فیس بوک نہیں چھوڑی جائے کیونکہ میں نے دیکھا ہے واقعا ہمارے بچے ہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں پینہ چھوڑ دیتے ہیں آرام چھوڑ دیتے ہیں سا جگے ہوئے ہیں فیس بوک اور انٹرنیٹ اور ٹویٹر اور مائی سپیس اور بہت نہیں کس کس پر بھو پیاس کسی چیز کا خیال نہیں رہتا نیل پولیش یہ نیل پولیش اگر ناخونوں پہ آت کے ناخونوں پہ لگی ہو تو انہوں غلط ہے نا غسل باطل ہے نا وہ عورت نجیس کی نجیس ہے نا بلکہ اس کا فقی مسئلہ بتا دوں ابھی تک مجالد میں فقی مسئلہ آیا نہیں کہیں کھلی یہ حج کے حوالے سے کیونکہ میں بہرحال حج کی مثالیں بہت زیادہ خوٹ کرنے کا بھی کل جناب اعباد کے خنبے کے حوالے سے تو حج کی بات ہوگی وہ حج میں تو خنبہ دیا ہے محاق پاس لیکن کتنی سی بات وضوح اس طرح سے غلط ہوتا کہ عام حالات میں اس سے وضوح غلط اور وضوح غلط ہے تو نماز غلط جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے مومن کا ڈی ویلائی کری مین کے خلاف نماز سے بہتر ویلائیت کو سکھانے والی کوئی چیز نہیں ہے ایک ہے ویلائیت تاقیدہ ہے ایک ہے ویلائیت سکھانا ہے تو ساری ذائق راضی شیطان نے ایک چھوٹی سی نیل پولش کے ذریعیت تھی پھولنے سے لیکن حج میں جو خانہ کعبہ کا طواب ہوتا ہے حج والا اس میں بھی مضوح شکت ہے اور یہ سوال میں پر رہا ہوں آیت اللہ السیستانی کی کتاب مناسی کے حج سوال جواب سے ایک مومنہ کہتی ہے مجھے نہیں معلوم اور نیل پولش کے ساتھ حضور کر کے میں نے حج کر دیا فرمایا حج باطل ہے اور اس کا کفارہ حج سے بہت سے لوگ ڈرتے بھی ہیں مولا نا بڑی خطرناک یہ بات ہے کوئی غلطی کرو بکرا واجب ہو جاستا بکرا بکرا خانی بکرے سے آپ خبرہ رہے اس مغلطی کا کفارہ فرما دیا اور احوت ہی ہے کیا کے واضح کہ حج بھی باطلے اور اس کے کفارے میں اونٹ دے اتنی سی لیل پولش ٹھکا بڑا ہوں میرے ہاتھوں میں دو آنے سے رہا آپ دیکھیں بہت چھوٹی سی بات کیا اس میں نقصان ہو رہا بھئی خمس دیتے میں اس لیے جان نکلتی ہے کہ سو کون سے بیس کون نکل جائے ایک لیل پولش وہ بھی خانی حضور کے موقع میں اگرسام کر دی جائے نہیں بھئی یہ مولیوں کے بنائے یہ مسئلے ہوتے ہیں اس کام بہت آسان ادھر وہ مومنہ اپنے ہاتھ کو سنساہ کرانے کے لیے آ رہے اس لیے کہ ولایت کو سر سے پہل کر مانا ہے خالی دل اور زمان تک نہیں مانا ادھر وہ مومن اپنے ہاتھ پہل کر مانے آ رہا ہے اس لیے کہ سر سے پہل کر ولایت کو مانا ہے ادھر یہ مومنہ اس طرح سے اس لیے پولش کے مسئلے پر یقین کرنے کو تیار ہے ادھر یہ بھارا بچہ اس وے سبکیوں پر احتیاط کرنے کو تیار دیں اگر کراچی کا وہ واقعہ جسے میں بہت بھی مختصر بیان کر رہا ہوں بلکہ نہیں جہد ماتم کا واقعہ پتا کم ہو جائے میں اس گناہ میں آج شریک نہیں ہونا چاہتے لیکن یہ تھوڑا سا جو اگر کربلا والے منزل مسائب آگے یہ شکوا کریں کہ جس دین کی خاطر ہم نے اپنے جگر کے ٹکڑے قربانی کر دی تو اتنی سے قربانی دینے کو تیار دیں کراچی کا جلے وہ واقعہ میں اگر خیال آیا کہ بہت سوڑا صحیح ہے لیکن اس جملے سے ربط رکھتا میران شریف سربراہ مملکت محمد علی رجائی کی بیوہ تشریف لائی اور کراچی کی خوادقی سے ان کو خطاب کرنا تھا کراچی میں بہت مشہور امام باڑا ہے حسینیہ ایزامیہ جو بات نے پڑنا اس کا اس امام باڑا یا اس کی انتظامیہ سے کل دلوں پہ بہت مشہور امام باڑا ہے ہمارے سارے مرکزی ماتمی جلوس یہاں جا کے ختم ہو دیں وہی بھی ان کی دقری رکھی گئی اس کے بعد پھر وہ تشریف لے جا رہی گاڑی کل مجھے علی کے دھر کی شادی پڑھنے کا ارادہ ہے کچھ لوگ یہ جاتے ہیں کہ ان کے دھر کی شادیاں اسلام کی باؤنڈری اس کے اندر رہے اب اگر آن جگہ پہ شادیاں کریں گے تو عورتیں نہیں مانتے وہ امام بارے میں شادیاں کرنے رہے کہ کتے گناہ تو امام بارے کی وجہ سے ختم ہو جائے ابھی تو یہ امام بارے کے اندر میں کھل آن اس لگ ساتھ گانے بجانے اور دانس ہو شادی کے حال میں تو ہونے رہی ہیں یہ پورے پاکستان تو ذرا سے گناہ ہمارے کہے بغیر امام بارے کی وجہ سے ختم ہوں کہ جس کی شادی ہے کراں سے رجائی نے بات کراچی میں جو خانہ فرنگ یہ ایران ہے اس کے اندر ایران کا کلچر سنٹر علماء اور دیلی تعلیم علموں سے بھی اخت جملہ یہ تھا جس میرے مقوم ان کا میرے 20 سال ہو گئی ہے الفاظ گئی کہا کہ میں اپنے شوہر کی شہادت پر ہوں تیس اور بچے بھی ایک عجیب عمر میں بہت بڑے بچے ہوں 22 سال کے بات مر جائے تو ان کو سنگیانہ ہاتھ سال ہے بہت چھوٹے بچے نہ سمجھ جس کو پتہ ہی لیکن جب میں کراسی کی اس تقریب میں آئی اور میں نے تقریب کے بعد خواقی کو دیکھا اس وقت میری آنکھوں میں بے اختیار آس ہوا اسلام یہ ہے یا اسلام وہ ہے ولایت یہ ہے کہ ولایت وہ جس دین کی خاصیت کس ولایت امیر المومنین کی خاصیت دیکھیں ایران میں ولایت وقی کا نظام قائم ہے جو تسلسل ہے ولایت علی جس ولایت علی کی خاص ہے ہم اپنے سوا قربان کر دیں ہم جوانی میں بیوہ ہو جائیں ہمارے بچے یتیم ہو جائے ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو وہ اسلام اور ولایت اتنا حقی کہ یہ شادی میں آنے والی خواتی کریں کہ اہل بار میرے دن میں شکوہ پیدا ہو اگر یہ دین اور ولایت اتنی آسان اور ہلکی دی کہ یہ عورت شادی کے موقع میں صحیح لباس نہیں پہن رہی تو پھر تو جو ہم قربانی دے رہے اپنے شوار اپنا سوا اپنے بچوں کی یتیمی جو سب بھی اصل شکایت تو زینب اکھ برا کر یہ ولایت کا مسئلہ سہری مجلس یاد کی ہے حسین قربان ولایت ہیں حسین کی شہادت کسیلی ہوئی کہ ولایت کا اعلان ہوا تھا ورنہ اور حسین سے کسی کو اختلاف نہیں اگر حسین کہیں کہ میں گوشے میں بیٹھا ہوا ہوں ولایت بات نہیں کر با کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف کسی بات نہ ہے کہ حسین ولی خدا اتنا حق لے لیکن یہ بات وقت سے پہلے آگ زینب اکھ خبرہ کہ ہم تو اتنی بڑی قربان یا زید کیلئے دیر تمہاری بچی ایک فیس بک بن ترنے کو تیار نہیں یا تمہاری عورت ایک نیر قربان چھوڑنے بات چھوڑی مثال میں نے دے دی لیکن یہ ہی تو شکایت ہے کہ اتنی چھوڑنے سے قربان بھی نہیں بھی جا رہے ہاں دیل کی کی یہ قربان اس سے بڑی قربان بھی ہماری عورت ہمارے مرد ہمارے بچے ہماری بچیاں دے اگر مسلسل ان کو یاد دلایا جائے کہ ولایت اور اسلام وہ ہے جس کے لئے زینب اپنے حسین کو قربان کرے ام بنین اپنے عباس کو قربان کرے ام لیلہ اپنے عزبر کو قربان کرے رواب اپنے شجمہ عزبر کو قربان کرے اور ان سب سے ہٹ کر ام فروہ اپنے قاسم کو قربان کرے میں ان کی سنداز سے اپنا جملہ مکمل کیا خلاف کو ایسا لگا ہو کہ میں ام فروہ کو ام لیلہ اور رواب سے زیادہ انصل حابد کرنا چاہتے ایک خاص پونٹیس میں بات کرنا ہو پہلے پر ایک اعام سی بات کرو عام کو مکمل بہت آنگ میں کہتا ہوں زینب اور انہیں کلسوم نے کربلا میں جو قربان ہی اس میں ہم کو زیادہ حیرت نہیں دکھ ہے ہم ہے حیرت علی کی بیٹی پاکی ماں کا دودھ کی آئی جس دھر میں یہ پہلی بڑی ہے وہ پورا عصمت کا گھر تھا بات بھی معصوم بھائی بھی معصوم اتنی عصمت کے ماحول میں زینب اور انہیں کل خوب کہنا ہوئی پروان چڑی اور جوان ہوئی جو بھی جہاد کریں گے ہماری سمجھ میں آجاتا میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں سے زیادہ علی کی بہو پر دیکھیں جتنی بہو ہیں علی کی ان میں سے کسی کا بپ معصوم نہیں ان میں سے ی دیکھنا امتی بہت کی بیٹی امتی ماں کی بیٹی امتی گھر میں بیزہ ہو نے والی امتی ما ہ بھائی میرا لیکن جب میگان حریم علی کی بہویں ہمارے سامنے آتے ہیں تو اگر ہمیں علب سے پتا نہ ہو کہ زینب زینب ہے کلسوم کلسوم ہے تو ایسے کردار کے دبار سے کہیں تو فرق نظر آتا ہے کہ زینب اور ام لیلہ میں کہ ام لیلہ ذرا قربانیوں میں پیچھے رہی رباب اور زینب موتا میں معلوم ہے کہ زینب زینب ہے لیکن کس طرح سے علی کی بہووں نے علی کے نام کی لاج رکھی اور اس میں بھی خاص ام فروا کیوں میں بار بار ام فروا جنیے وہ جملہ لے رہا ام فروا حضی نے وہ بغرو ہیں وہ خود جوانی میں بیوہ ہوئے لیلہ کا سعاد تربلا تک تھا رباب کا سعاد تربلا تک تھا لیلہ نے جب ازبر قربان کیا تو سعاد سلامت تھا رباب نے جب ازبر قربان کیا تو سعاد سلامت تھا ام فروا جوانی میں بیوہ ہوئے ہیں بارہ سال پہلے جب کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے بہت بڑا صدما تو اب اس کی ساری زندگی صرف ایک تصور میں گلتی بیوہ بھی ہو جائے اور صاحب اولاد بھی بس یہ میرا بچہ جب بڑا ہوگا جو میرے اوپر امتحان آیا جو میری زندگی میں محرومیاں ہوئی اپنے بیان کی شاہی کروں گی اور اس کے بعد اس کی خوشیاں دیکھوں گی اپنی جوانی کی ساری بڑی جانیاں بھول جاؤ امی فروا نے کتنے ارمانوں سے قافل کو پالا ہوگا میں لیرہ آباد کی وزیلت کم نہیں کر رہا اس خاص کانٹیکس میں یہ بات کر رہا ہاں این بات کہہ نہیں جائے اس لیے کہ آج میری مجلس جو آپ ہر سال مسائل ہر عالم سے سن لیں میں کچھ نئی تیقیق نہیں کر رہا لیکن ذکر آئے گا اس لیے جبڑا کہیں امی فروا کو وہ مندر اپنی طرح سے یاد ہوگا بلکہ یاد تھا کربلا میں گواری کونسا مندر اٹھائیس سفر پھوٹینائی پھجرا حسین مجتبہ کا قلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوکے کٹ کے تشت میں گر رہا زینب و کلسوب حسین اور عباد بھائی کو سمالنے میں لگے اور انہیں قربا شوہر کے پائی تھی بڑی خاموشی کے عالم میں کھڑی گودھ میں ایک سار یا شاید اس نے بھی چھوٹا گیارہ مہینے کا خاصل ننہ قاسم ماں کی گودھ میں امی فروا اپنے شوہر کا قلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھ رہی کیونکہ زینب و کلسوب عباد بھائی سرحانے اور دائیں بھائی ہیں تو فروا پھائی کی کھڑی اس مرتبہ امی فروا نے کجیب مندر دی کہ اس حالت میں کہ حسین مجتبہ سے کچھ بولا نہیں جا رہا قلیجہ کٹھا ایک بار اپنے ہاتھ کو سمالا اشارے سے امی فروا کو قریب بولایا امی فروا قریب آگے آقا کیا بات ہے اس وقت کہا کہ ہاں ایک بہت اہم درینا ایک تعوید امی فروا کو دے رہی لے فروا یہ تعوید رکھ لے جب میرا قاسم جڑا بڑا ہو جائے یہ تعوید قاسم کے بازوں میں باندھ لینا اور جب میرے قاسم پر بہت بڑی کوئی پریشانی آئے تب یہ تعوید کھنے پڑھ لینا امی فروا نے کس طرح قاسم کی حفاظت کی اسی رہا تانیس کو بھی سمال کے رکھتا اور وقت گدرتا گیا اب قاسم تیرہ سال کے ہو گئے اب اس مندر پہ آ گئے کہ امی فروا یہ سوچ رہی ہے دو تین سال کی بات ہے میرے قاسم کی شادی ہو گئی اور بہو آئی بھی خرمے اور نیٹے کی شادی شدہ زندگی دیکھ کے مات نے سارے غب بھول جائے حسین جیسا آقا ہے اب باز جیسا چھتا ہے ابھی کوئی ایسی پریشانی نہ آئی کہ تعوید کو کھولنے کی ضرورت پڑتی امی فروا نے قاسم کو یاد کر رہی ہے قاسم کی شادی کے تصورات ذہن میں لہ رہی ہے یہ اٹھاریس رجب سن ساتھ اگری کی تاریخ آگئی پھرے خاندان کو چل کے پہلے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا پہنچنا پڑا اور کربلا میں شب آشور آگئی حسین نے شب آشور شروع ہوتے ہی پہلے سارے مردوں کا انتہان جو آپ سنتے بھی رہے ہیں حسین اس سال بھی سنیں اور آجی رات کے قریب ساری خواتین کا انتہان دیا یعنی ایک خیمے کے قریب سے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس خیمے میں کیا ہو رہا اور اس کے بعد آکے مسلحہ بچھا کے بیٹھے کہا تو یہی پھنا کہ میں ایک رات اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اس رات کو اندھا کے عبادت کروں مسلحہ بچھا کے بیٹھے آجی رات گزر چکی رات کا سنناتہ اور اندھیرہ ہر آدمی اپنے مسلحے پڑے حسین بھی مطروب ہے عبادت ہے ایک مرتبہ ہاتھ بلند ہیں آنکھیں بند ہیں شیرہ آسمان کی جانے بیٹھے حسین کو لگا کوئی میرے پہلوں میں آنکھیں بیٹھے آقا نے آنکھیں کھول کے دیکھا ارے میرا تیرہ سال کا فقیجہ آسین میرے پہلوں میں آنکھیں بیٹھا ہوں ایک مرتبہ تھا آسین بیٹھا آخری رات گزر گئی اتنا سنناتہ اور اندھیرہ یہاں کیوں آگیا ہے جاں کی ماں کے بعد میں آکوں کو جوڑا چچا میری ماں نہیں تو مجھے یہاں بھی جوایا ہے اور ابھی مجھے بولا کے کہا آسین بیٹھا میں سیدانی نہیں ہوں میں امتی ہوں تیرا باہت بھی نہیں ہے اس لیے مجھے کہنا پڑا کل کے جہاد میں کہیں تو پیچھے تو نہیں آتے جائے دنیا کہت یہ قاسم کا بیٹھا حسن کا بیٹھا پیچھے ناتا یہ فروا کے جھوٹی کوئی خرابی بیٹھا اتنا پوچھ کے آج آقا سے کل کے مرنے والوں نے میرا نام ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ماں دیکھی تو یہ کہتے ہیں بیٹھے کو بھیجوا رہی کہ جا کے پوچھ گیا یہ صرف ملایت کو مرنے والی ماں ایسی ہوتی ہے کہ جا اتنا بتا جیجے کل میرا نام ہے کہ نہیں حسین نے قاسم کو سینے سے لگتا جسم کو سونتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں قاسم بیٹھا تیرے بدن سے تو مجھے بھائیہ حسن مچتبہ کی خوشبو آ رہی حسن و حسین ساری زدگی ساتھ مزار تیرے بدن سے مجھے بھائیہ حسن کی خوشبو آ رہی قاسم نے ایک مرتبہ کا ججہ مگن یہ بتائیے میرا نام مرنے والوں میں ہے کہ نہیں ہے اس بار حسین کہتے ہیں کہ یا غنیہ کئی فائی تکل موت اچھا یہ بتا کہ موت موت مرنے والے کی بات کر رہا ہے تجھے موت کیسے نفسی ہے ارے کیا جواب دیتا ہے ملائے سے ماننے والا خاصے کہا تکا اخلا من الاصل شہد سے زیادہ میتھی اور خوشدوار ہے موت جب ملائے دہتی ہے تو موت بھی ادنی بھی ہی ہو جاتی ہے مگر کہتے ہیں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا یہ اب تین مرتبہ قاسم سوال دورا چکے اور حسین کبھی کہتے ہیں تیرے بدن سے حسن کی خوشبو ہے کبھی پوچھتے ہیں یا ملائے صحیبائی نکل موت قاسم ایک مرتبہ دھبرا آگئے آنکھوں میں آسو آگئے چچا آپ کا جواب نہ دینا بتا رہا ہے ارے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے اس ہے ملے کا قاسم تو اپنا نام پوچھ رہا ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرا ننہ بھائی آلی عزبار بھی شامل ہے کل تو تیرا بھائی بھی مارا جائے گا بہت چوتا ہے مگر ہے تو حسن کلیار ہے تو علی کا پوتا ایک بار جوش آ گیا انگرائی میں چچا کیا یہ فوجے بے حیاء ہمارے خیموں میں ناصر ہوتے میرے بھائی ازگر کو شہید کریں حسین کیسے بتا ہے قاسم ازگر خیمے میں نہیں مارا جائے گا اپنے بابا کی جوز میں ہوگا جب ہر ملاقاتی لگے حسین نے قاسم کو بھیجا اور اگلے دن آشون کی صبحوں سے لے کے دو پہر ہو گئے نماز بھی پڑھ لی گئی وقت سے پہر کھا رہا ہے جب کبھی قاسم جب کبھی قاسم جب کبھی قاسم خیمے میں آئے پر بابا دھبرا کے کچھ نہیں ہے قاسم بیٹا آپ تک زندہ ہو قاسم بیٹا آپ تک سناگوں پہ قاسم بیٹا آپ تک تیرا ناشا نہیں آیا ارے کس کو دولہ بنانا چاہتی ہے آج وہ ماں کہتی ہے اب تک تیرا ناشا نہیں آیا اب جب ایک بات بتائیے تاریخ میں کچھ لکھا ہو کے نہ لکھا ہو ایک بات بتائیے جب آنو محمد کے لاشے آگے ہوگی تو ام فروا کے گھر میں کیا قیامت گنری ہوگی اب جو قاسم آیا ماں نے ناراض ہو کے چیرا آتا لیا قاسم جو نے مجھے شرمندہ کر دیا میری شہزادی زینب کے لال مارے گئے ارے میری شہزادی صحون مارا گیا ارے زینب کا محمد مارا گیا میرا قاسم اب تک زندہ ہو گئے جو ام فروا نے جب زینب کے لال لاشے دیکھے تو کیا 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 تیفیت ہوگی ایک پر قاسم نے حق دو ہے روزے بے گا ماں کسی سے پوچھ لے صبحوں سے بار بار چچا کے پاس جاتا ہو چچا مجھے مختل میں جانے دیں چچا مجھے مرنے دیں ہر بار میرا چچا روز دیتا ہے قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے قاسم تجھے دیکھ کے مجھے بھائی آسن ہی آجاتا ہے قاسم میں کیسے کجھے بختل میں دیں چچا سے اجازت کو دلوا دیں پھر میرے چیرا قاسم کیسا زیاد کرتا ہے ان میں فروا کریتا آقا حسن سے ایسے بات کیا ایک پر دبا کچھ یاد آ گیا اے یہ کچھ یاد آنا بھی بڑا زبدہ شملہ ہے کچھ یاد آ گیا تیرہ سال میں میرے سوہاگ نے دنیا سے رفصد ہوتے ہوتے یہ تار کا فرواہ جب میرا لان کسی بڑی مصیبت میں پڑے تو میرا کامیس کو لے گا مصیبت کسے کہتے ہیں ماں کی نگام اگر بیٹے کی زندگی خطرے میں ہو اور یہ کربلا کی ماں کیا کہہ رہی ہے میرے قاسم کی زندگی خطرے میں کیوں نہیں ہے میرا قاسم کیوں صلابت ہے ارے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی قاسم بیتا ذرا جلدی سے تعویز گھونکے دیں اور تعویز حسن کا تعویز قاسم کے لیے نہیں اللہ کے لیے بھی نہیں حسین کے نام خط ہے بھئیہ حسین تو کربلا میں آ گیا ہوگا میں اپنا اس کوپا کے ہی بات آنے پیش کر رہا ہوں میرے قاسم کو مصدر میں جانے سے نہ روک نہ ماں دیکھے نے مل کے تعویز پڑھا جملہ شاید برا ہو لیکن تہلی ارے عید میں کوئی کیا اتنا خوش ہوگا جتنی امی خروا یہ وسیعت پڑھ کے خوش ہوئیں ارے کوئی کیا اتنا خوش ہوگا جتنا قاسم امی خروا نے کہا قاسم بے کا چل میرے ساتھ برا حیراج کو آقا حسین سے کچھ نہ کہا شہزادی زینب کے بات گئی کہا شہزادی آپ کے بھائی کی اس تحریر میں سے آئی تیرہ پرس گزر گئے ہیں زینب نے حسن مشتبہ کو کبھی بلایا نہیں تھا حسن کا نام سنا آتھوں میں آسو آگئے کہا خروا جب جلدی سے بتانا میرے بھائی کی تحریر کیا ہے تحریر ہاتھ میں دی زینب نے پڑا زینب نو رہی ہے فضلہ سے کہا میرے بھائیہ کو بلا خزین آئے زینب کیا بات ہے کہا بھائیہ آج بہن ایک خاص پاہی کر رہی اور وہ یہ کہا میرے قاسم کو میدان میں جانے دوں حسین نے خبرہ کے زینب کو دیکھا زینب یہ تو دے نہیں ارے بھائیہ آسان تجھے بھی یاد ہے یہ آسان کی آخری نشانی زینب نے روتے ہوئے تعمیر آگے بڑھایا بھائیہ یہ تعمیر کو پڑھ لے حسین نے بھائی آسان کی وسیعت پڑھی علم امامت اکھی جگہ تیرہ برس کے بعد ایک بار بھائی کی وسیعت پڑھی آنکھوں میں آنکھوں آگے قاسم میرے حسین بھائی نے مجھے حکم دے دیا اب میں تجھے نہیں روپوں گا مفتر میں چلنے کی تیاری تاریخ میں لکھا دو جملے ایک سید مرکدہ خضرینی شکر میں پڑھ چکے اتنا خوبصورت کہہ رہا تھا قاسم کہ جب قاسم میدان کربلا میں آیا تو لشکر یگری کہنے لگا کہ مستہ ہوا چاند ہمارے درمیانہ مگر اتنا چھوٹا مجاہی کہ گھوڑے پہ بھیتا خاندار کا بڑا موجود ہو اور گھوڑ کا پالہ ہوا بکیاں پر نہیں جا رہا ہو اگر یہ ولایت ہے جو اتنا چاہتی قاسم چلا اور یاد رکھی یہ بہت کنسن ہے مگر تیرہ برس کے قاسم نے کربلا میں وہ جہاد کیا کہ علیہ مرتضی حیدر کررات کا جہاد لوگوں پر یاد آ گیا قاسم پر وہ بڑا شامی پہلوان ایک نہیں اس کے ساتھ جبان بے پہ مارے گئے خود بھی مقابلے پہ آیا جب قاسم کی تلوار شنید دھبرا کے کہا ہے میری فوج مارے مجھے بچاؤ ساری فوجیں دور کے ہاں ہی قاسم دے چاہت ہملا ہوا اور اگر قلبدر قاسم بھوڑے سے زمین پہ گر رہا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ چچا یا اماد رکھنی ذرا میری مدد کو آئیے کربلا کے ہر شہید نے اس سے ملتی جلتی آواز ہو اس طرح سے حسین کسی کے خریب نہ گئے قاسم کی آواز سنی اور اتنی چیزی سے حسین خریب ہو سنی لشکر یدیم بھی دھبرا گئی اس کو بھی آجاتا نہ تھا دھبراہت کی آدم میں ادھر کے گھوڑے ادھر دھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر دھوڑے حسین کی ترواب ایک بار نشکر یزید یقین بھی نہیں آ رہا ہے کربلا کا واحد شہید ہے قاسم جس کے سرانے حسین اس نے جلتی آ مگر ادھر کے گھوڑے ادھر دھوڑے دھبراہت میں آدھی فوجیں یویز ادھر گئی ہے آدھی ادھر گئی جس میدان میں جا رہی ہے ادھر کے گھوڑے بھی گاؤں رہے دو جملے میں یہاں ایسے تھے جو دو میرے مختلف اسطاب کہتے ہیں مرہوم مولانا مصطفیٰ جھر سعب آل اللہ و مقامہ میرے مرہوم اسطاب میں جملہ یہ کہتے ہیں کربلا کے ہر شہید نے ہر مسئیبت میں حسین کا ساتھ دیا مگر ایک مسئیبت ایسی ہے سوائے قاسم کے چجا پساتھ کسی نے رہ دیا اور وہ ایک بدن مامان اونا یا قاسم کا بدن مامان ہوا ہے یہ آقا حسین کا بدل معامل ہوا ہے مگر اس میں بھی ایک فرق ہے حسین شہید ہو چکے تھے جب وہ دھوڑے دھوڑے تیرہ برس کا امہ فروا کا کھل بدل زندہ تھا جب ادھر کے دھوڑے بھی لائے جسے دھوڑے ادھر کے دھوڑے بھی دھوڑے اور میرے ایک دیسرے استاد کہتے ہیں مرہون دیکی صحاب کہ امام اتمانہ کا ایک مرسیہ انہوں نے دیتا ہے فرماتے ہیں میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کے دائی پسلیاں توت کے بھائی طرف چلی تھے بھائی پسلیاں توت کے دائی طرف آگئیں آئے وہ خاصل کا بدل بھوڑوں کا دورنا دائی پسلیاں بھائی طرف بھائی پسلیاں تھے اور حسین شہید ایک بار آبازی خاصل دیتا ہے آنچیں کھولو خاصل نے آنچیں کھولی عظیم دمیاء کا بابا آگئے بابا آگئے بابا آگئے قاسم یہ تیرا چچا ہے انہیں بات کیوں کہہ رہا ہے میری سمجھ میں تو صرف ایک بات آتی ہے ادھر قاسم گھوڑے سے گرا خیمے سے حسین آئے جنسل باقی سے حسین مجھتما لڑے میں آئے آہ میرے لات تیرا بات تجھے لینے کے لیے آ رہا ہے حسین حسین صاحب خیمے میں خیمے میں لے کے آجاتے ہیں خیمے کے دروازے کے خانچیں آگے نہ بڑھے زینب گھوڑا کے باہر لے کے بھئیہ قاسم کا لاشا دے کے ہاں بی بیاں انتظار کر رہی ہے شہید کی سمجھا بھی شانچی تو خالی ہاتھ کیوں آگئے ایک بار حسین نے اگر گھڑا قاسم کا لاشا لایت ہو مگر ہی سبا میں ہے اور اندر نہیں لے جا سکتا خیمے میں ماں اپنے گل بدن کا ایسا لاشا نہیں دیکھ سکتی ہے لیکن ادھر زینب باہر آئی تھی ادھر فرواہ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے آخری جملہ حسین کا سنا ماں یہ لاچا نہیں دیکھ سکے گی دنیا کی کوئی بات میں لالکی حالت نہیں دیکھے گی امی فرواہ قلب دیں ایک بار کا آخواہ جرہا دکھا تو دینے میں اپنے خاسم کس حالت میں ایک بار حسین نے آبا کھوڑی خاسم کا بدن ہے مگر ایسی حالت میں امی فرواہ نے دیکھا یہ ہے ولایا امی فرواہ نے دیکھا ایک آواز دی چاہدانی سرنب چاہدانی پلکھوم اے لینا اے رباہ اے فاتمہ سبرا سباہ کر مجھے مبارک بار دو امیدانے میری قلبانی سب سے بیانا پمول کی ہے ہائے میرا گلونا جسے نگلے نگلے مجھے مبارک بار دو اپنی جباہ سے بھرے ہوئیے واقا سما فاتمہ سبرا مہتنال کا پرسا دیں واقا سما واقا سما واقا سما مہتنال کا پرسا دیں